کوئی زیادتی نہیں کیا انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ تک نہیں لگایا کسی نے کوئی بدتمیزی کچھ نہیں میں نہیں جانتی کہ انہوں نے انہوں نے بجے شادے کی رب کیوں اخوا کیا مجھے کہاں لے گئے کیا مقصد تھا اس کے پیچھے میں کچھ نہیں جانتی نہیں جانتی کہ کہ مجھے اگواہ کرنے کا کیا مقصد تھا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دو دن تم ان کی تحویل میں رہے گا اور انہوں نے تمہیں چھوا بھی نہیں آپ کو میری بات پر اعتبار نہیں ہے میں یقین کر بھی لوں تو دنیا اغوار شدہ لڑکی کی پاک دامنی پر کیسے یقین کرے گی بتا نہیں کون لوگ تھے کیا چاہتے تھے کیا مقصد تھا میں نہیں جانتی کون لوگ تھے وہ کیسے نہیں جانتی میں نے ان سے بار بار سوار کیے بار بار پوچھتی رہی لیکن کسی کے پاس میرے کسی سوار کا کوئی جواب نہیں تابی میں کیسے یقین دلاؤں گا کیا کروں گا سلطان سلطان کو چاہوں گی مجھے یقین ہے سلطانوں نے دھونڈ نکالے گا اس کو بہت اوپر تک پہنچ ہے وہ اس کو دھونڈ نکالے گا وہ ان کو کئی سے بھی دھونڈ نکالے گا آپ مجھے بتایا آپ کی سلطان سے بات ہوئی آپ تو اسے بتایا ہوگا کہ میں واپس آگئی کیا کہا اسے بچایا تھا لیکن مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا بھون میرا فون میرا فون شاید گر گیا ہوگا مجھے جب اپنا فون دیں گی میں اس کو بھون کر کے بتاؤں گی میں اسے کاؤں گی میرے پاس آئے مجھ سے ملے کس لئے کال کروں گی اس کو وہ پریشان ہو رہا ہوگا وہ آئے گا میرے پاس آکر مجھ سے ملے گا میں اسے کاؤں گی کہ یہ ہی ہوتے میں ہم نکاح کر لیتے سادگی سے کر لیتے کسی دوب نام کی ضرورت نہیں ہے بھول جاؤ اسے وہ تمہارا نہیں رہا یہ کیا کہہ رہے آپی ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے شادی کرنے والے ہیں اور آپ کے لیے میں بھول جاؤ اس کو ایک عزتدار امیر زادہ ایک اغواہ شدہ لڑکی سے کیوں شادی کرے گا آپ کی کوئی بات ہے اس سے اس نے کچھ کہا ہے آپ کو ہاں کہا ہے اس سے لگتا ہے کہ تم اپنی مرزی سے گئی تھی وہ سمجھتا ہے کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو کتا تعلقی کا اظہار کیا ہے اس نے جھوٹ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ مردوں کی طرح نہیں ہے آپ ہی وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا وہ ایسا ہے ہی نہیں وہ بہت عطا کرتا ہے یہ تم نہیں جاندی نگین تم میں لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں اس نے میری خاطر اپنے پورے خاندھان سے ٹکڑ لی ہے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا آپ دیکھئے گا میں اسے ایک فون کروں گی وہ میری ایک آواز میں دورتا ہوا آئے گا آپ دیکھئے گا وہ یہاں آئے گا ابھی اسی ہفتہ مجھ سے دکھا کر کے یہاں سے لے کے جائے گا فون کا آپ کا فون گئے آپ کا آپ میں آپ میں نے کہا تھا نہیں اٹھائے گا بھول جاؤ اسے نگین بھول جاؤ وہ بس ہوسکتا ہے ابھی دو سکنڈ دے دے ابھی اٹھائے گا کس کو دھوکہ دے رہی ہو نگین یہ دے رہی میرا آپ سے کیا کہا تھا وہ پون کرے گا مجھے وہ بنزی ہو سکتا ہے سلطان سلطان آپ کہا تھے مکم صاحب کو میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ مجھے کال مت کیا کریں میرا آپ سے آپ کی بد کردار بہن سے اب کوئی تعلق نہیں ہے اتنا سب کچھ اٹھانے کی باوجود آپ یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کی بہن کو اپنا لوں اسے اپنا نام دوں کیا کوئی شریف آدمی کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو اپنی شادی والی رات کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہو میں کسی غریب لڑکی کو اپنا لوں گا لیکن کسی بد کردار لڑکی سے شادی کبھی نہیں کروں گا سر لیا آپ نے سلطان میں میں نگین بات کر رہی ہوں کون نگین میں کسی نگین کو نہیں جانتا ہوں سلطان فریس فون مات رکھے گا مجھے آپ سے بات کرنی ہے مجھے صرف پانچ وقت بات کر لیں مجھے بات کریں مجھے آپ سے بات کرنی پلیز کیا بات کرنی ہے آپ کو میں نے آپ سے کہا نا میں آپ کو نہیں جانتا ہوں سلطان میرا یقین کریں میں نے ہی بھاگی تھی مجھے افوا کر لیا تھا میرا داون پر کھڑ پاک ہے آپ کہیں کہ میں قرآن پر ہاتھ رکے قسم کھانی نہیں تیاروں مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اپنی بہن کو فون دے آپ بولو اپنی بہن کو سمجھا دو کہ مجھ سے کونٹیک کرنے کی کوشش نہ کریں جس کے ساتھ چادی والی رات بھاگ گئی تھی اب جائے اسی کے پاس بکواست بند کرو کس قدر گھٹیا خاندان سے تمہارا تعلق ہے جنہ نے تمہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ تو عورت کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں گھٹیا خاندان سے تعلق میرا نہیں بلکہ تم لوگوں کا ہے تمہاری بہن بد کردار ہے مجھے کال مت کرنے آئندہ مجھے کال مت کرنے آئندہ